اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالناسو انہا خلقناکم میں ذکر ہوا انسا ویلالناکم شعوبوں و قبائلوں تنوہ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک اولاد سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائی تاکہ تمہیں دوسروں کی پیچار کرسکو یعنی قبیلے ذاتیں برادریاں اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کی شجاعت کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد انسان کی عزت اور اضافہ یہ کم ہی کرنے کا نہیں بلکہ انسان کو قرآن مدید کے طریقے کے اس پارے میں بتایا گیا ہے اِنَّا اَقْرَمَا اِنَّا اللَّهُ عَدَّاقُمْ تَنْمَا بے شک اللہ کے نظیب وہی اِسَقْوَانَا ہے جو تم میں سے زیادہ پریزگار ہو پیارے دوستوں انسان یعنی صرف نیک امار کی بطولت اپنا مقصد اور مطبع بنا چکتا ہے اسلام میں صرف معلومات ہی مسئلہ کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہی معلومات نہیں حصول کو اختیار کرنے کی تحقید کی گئی ہے کبھی ابتدا سے پہلے کبھی ابتدا کے بعد ہم مانتے ہیں مختفى کو رسولِ خدا کے بعد دنیا کے قابل مسلمہ ہے مگر رسولِ خدا کے بعد تو پیارے دوستوں حضرت ابو بکر صدیق جن کے پاس اتنا مالک دولت تھا جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تو ساری دولت اسلام میں کچھ کر دی تو ان کے پاس اب صورت چلانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں پچھتی دی اور آج یہ عام ہے کہ ہمارے پاس داری ہو جاتی ہے ہم دوسرے ہم سے زمانے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں دیں گے ہماری گاری خراب ہو جائے گی ہمیں اس حفظ میں اتنا اندر کرتی ہے ہم اسلام سے چھوٹ میں ہیں تو پیارے دوستوں اگر اسلام بھی نہیں ہوگا تو یہ دنیا بھی نہیں ہوگی شکریہ